ہائے گائز کیا حال چال ہے امید ہے کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے بلکل اور آج میں نے اپنے حزبن کو لنچ میں دیا ہے پاستہ اور یہ میں نے بنایا ہے اچار بھی پوری طرح یہ بنا نہیں بن رہا ہے کیونکہ اسے کل میں نے مرچی کو کٹا ہے اور اس میں میں نے گارلک اور لیمن ایٹ کیا ہے اور مسالہ ایٹ کیا ہے اور آج یہ دوسرا دن ہے اور اب میں اسے مکس کر کے ونڈو پہ رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے اسے دھوپ مل جائے اور کیونکہ اچار کے لیے دھوپ بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ اس کا جو موشیر وغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے اور اب میں اپنے حزبن کو لنچ وغیرہ دے کے آفیس بھیجوں گی اور اب ہو گئی یہ دوپہر دوپہر میں میں نے بنایا ہے کڑی چاول اور بچوں کے لیے میں نے بنایا ہے آلو اور سالن جو ہے میرے بچوں کا فیوریٹ ہے بچوں کو میرے کوئی بھی سالن دے دو وہ بہت شوق سے کھا لیتے ہیں تو اس لیے آج میں نے کڑی بنانے میں تھوڑا ٹائم ہو گیا تو اس لیے میں نے آلو سالن بنا دیا ہے اور اب یہ نیکس ڈے ہے اور نیکس ڈے میں میں نے جو ہے آچار کو مکس کر لیا ہے اس میں تھوڑا آئل میں نے ایڈ کیا ہے آئل کو میں نے گرم کر کے پھر اس کو ایڈ کیا اس میں اور یہ دیکھئے تیسرا دن ہو گیا ہے اور میں اسے اب جار میں فیل کر رہی ہوں تو میں یہ جار میں فیل کر لوں گی تو گھر کے بنے آچار کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے مارکٹ میں بہت قسم کے آچار ملتے ہیں لیکن اس میں پریزرویٹی بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں نہ جانے کیا کیا ڈالا ہوتا ہے اس لیے جتنا ہو سکے آپ ہر چیز اپنے گھر پر بنائیں اپنے ہاتھوں سے بنائیں اور یوز کریں کھائیں پینے جو بھی ہے کھانے پینے کی سپیشلی چیزیں اپنے ہاتھوں سے بنانے چاہیے اپنے گھر پر بنانے چاہیے تو یہ بچ گیا ہے تو اسے میں دوسرے جار میں رکھ دوں گی تو اب میں اسے دوسرے جار میں فیل کر رہی ہوں تو اب میں اسے فیل کرنے کے بعد میں اسے ونڈو پر رکھ دوں گی تاکہ جو ہے جار میں بھی اسے جو ہے دھو اور یہاں میرے بیٹے نے آئیس کریم نکال کے لاتی ہے کہ ممہ مجھے آئیس کریم چاہیے جو کہ میں اسے ابھی دے کے آئی تھی یہ میں گھر پہ ہی بنائی ہوں یہ ہوم میٹ آئیس کریم ہے اور یہ بہت زیادہ ہی ٹیسٹی ہوتی ہے یہ مارکٹ سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے اور اس میں میں نے دودھ اور کوکا پاورڈر اور کنڈینس ملک وغیرہ یوز کیا ونیلا فلیور اور یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے کہ میرے بچوں کو اتنی پسند آئی کی آدھی کھالی کر چکے ہیں اور یہ ہو گیا ہے میرا چار ریڈی اور یہاں پہ اب میں لگاؤں گی لوریل کا پیور کلے ماسک اور یہ بہت زیادہ ہی ایفیکٹیو ہے اور یہ آپ کی سکن کو برائٹ بھی کرتا ہے اور ایکسکولیٹ بھی کرتا ہے اور آپ کی سکن سے ڈیڈ سیل کو بھی نکالتا ہے جو میں نے بہت یوز کیا ہے اور میں اسے فل بھی کر سکتے ہوں کہ یہ واقعی بہت اچھا ماسک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے کتنی بار یوز کیا ہے اور یہ میں نے لیا تھا آئی تنگ بوٹ سے لیا ہے میں نے تو یہ جب آفر میں تھا تو میں نے لیا ہے میں نے آفر میں اسے ٹوانٹی ٹو ریال میں آئی تنگ لیا ہے اور یہ بہت زیادہ ہی ایفیکٹیو ہے اور ماسک لگانے کے بعد میں تھوڑا ریلیکس کروں گی اور اب ہو گئی ہے شام اور اب ہم لوگ آگئے ہیں عبداللہ پارک اور یہاں بچے تھوڑا فوٹبال کھیلیں گے اور یہ بابلز اڑائیں گے اور یہاں آج موسم بہت ڈسٹی ہوا ہے ہوا بہت زیادہ چل رہی ہے تو گھر میں رہو تو اتنا نہیں پتا چلتا باہر نکلو تو زیادہ پتا چلتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہے ویڈر ڈسٹی ہوا ہے اور آئے دن یہاں پہ ڈسٹ اڑتی رہتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچے یہاں ون بائی ون کھیل رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں کبھی زیادہ بابلز اڑا رہے ہیں تو کبھی آئیات بابلز اڑا رہے ہیں تو یہ دونوں ایسی ون بائی ون کھیل رہے ہیں اور مستی کے موڈ میں ہیں دونوں بہت موسیقی تو دینر کرنے کے لئے ہم لوگ نے سوچا کی ہم لوگ باہر ہی آج دینر کریں گے تو اس وجہ سے ہم لوگ آ گئے ہیں گریل اینڈ رائس پہ جو کہ یہاں فیملی انڈرنس نہیں ہے یہاں فیملی الاؤڈ نہیں ہے تو میرے ہزبن گئے ہیں اندر کھانا پیک کروانے یہ انڈین اور پاکستانی اور ایر بک فوڈ گوزائن ہے یہ بہت اچھے ان کے کورما اور چھولا بٹورا جو بھی آپ کو چاہیے سب ملتا ہے یہاں پہ اور ہم لوگ نے کئی بار یہاں سے کھانا بھی آرڈر کروایا ہے تو یہاں کا کھانا بھی بہت ٹیسٹی ہوتا ہے تو آج کل ہم لوگ اگر ہم لوگوں کو کچھ باہر کھانا ہوتا ہے تو ہم لوگ یہاں سے جو ہے پیک کروا لیتے ہیں اور نہیں تو پھر ہم لوگ ریڈ چیلی جو ریسٹورن ہے وہاں سے ہم لوگ وہاں دینر کرتے ہیں تو ملتے ہیں آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے اور ابھی میں جا رہا ہوں اپنا دینر انجوائی کرنے تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی